بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سپیشل ایڈوکیشن ادھامن نکفی آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمیونٹی بیسٹ ریابلیٹیشن آف پیپل بیڈ ڈیسیبلٹی انتہائی اہم ٹاپک جہاں سپیشل ایڈوکیشن اور سپیشل چلڈن کا ذکر ہوگا وہاں ریابلیٹیشن کا ذکر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے تو آئے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چند بیسک ٹرمز کو ایکسپلین کریں گے جو اس حوالے سے ریلیونٹ ہے ڈیسیبلٹی ڈیسیبلٹی کیا ہوتی ہے جی ڈیسیبلٹی is an inability or reduced capacity to perform as other children do because of some impairment in sensory physical, cognitive or other areas of functioning سو ڈیسیبلٹی ایک inability کا نام ہے یعنی معذوری کسی بھی حصی جسمانی علمی یا کام کرنے کے دیگر شعبہ میں کچھ کمزوری کی وجہ سے دوسرے بچوں کی تاقر کردگی دکھانے میں نائلی یا کم صلاحیتی کو کہتے ہیں اور WHO نے اس کی definition کچھ اس طرح کی ہے ملتی جلتی ہے الفاظ تھوڑ سے آگے پیچھے ہوئے ہیں ڈیسیبلٹی is any restriction or lack کسی بھی recovered یا کمیکی کے نتیجے میں resulting from impairment of ability to perform an activity in the manner of in the manner are within the range consider normal for human being ہر بچہ جو ہے وہ اپنی عمر کے مطابق کچھ کام کر سکتے ہیں اگر کوئی ایک بچہ اپنی ہم عمر normal بچے every بچے کے نسبت واضح طور پر مختلف ہو significantly deviate کر رہو کہ وہ کام نہ کر پا رہا ہو تو ہم کہیں گے کہ وہ بچہ disabled ہے اور اس کو اس میں disability ہے وہی definition disabled کے حوالے سے ہم یہاں بھی کر رہے ہیں کہ any individual whose physical, mental or behavior performance deviate so substantially from the average, higher or lower that the additional support is required to meet the individual's needs یعنی کوئی بھی فرض جس کی جثمانی, ذینی یا ترزیمل کی کرتگی اور اس سے اتنی زیادہ انعراف کرتی ہے کہ فرض کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اضافی معاملت کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم disabled کہہ رہے ہیں اور اس disability کے concept کو سامینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ بچے grow کیسے کرتے ہیں بچے عام طور پر پانچ fields میں develop کر رہے ہوتی ہیں پہلے ہے جی physical development جس کو کہتے ہیں the ability to move, see or hear دوسرا ہے جی cognitive development جس کو کہتے ہیں the ability to think or learn اور تیسرا ہے جی speech and language development یعنی بات چیت اور زماندانی اور اپنے مافی زمیر کا اظہار کرنا جی اور دو اور فیلڈ ہے جی جس میں بچہ grow کر رہا ہوتا ہے ایک یہ ہے کہ adoptive skills یا self help skills اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا وہ کام کرنا کھانا پینا کپڑے پیننا اور اپنی دیکھوال کی اس کے اس میں صلاحیت ہونا اور اسی طریقے سے سماجی اور جذباتی نشونوہ اس کو اپنے معاشرے کے قواعد و قواعد و ضبابت کا علم ہونا اور اپنے اس کو جذبات کے اوپر اس کو قابو ہونا اس میں stability ہونا یہ اس میں فیلڈز میں وہ grow کر رہا ہوتا ہے یہ ہم یہاں کیوں بات کر رہے ہیں جی اس لیے بات کر رہے ہیں کہ جب ہم community based rehabilitation of disabled کی بات کرتے ہیں تو disabled ہمارے لئے concept بالکل واضح ہونا چاہیے کہ disabled وہ ہوتے ہیں جو ان پانچ فیلڈ میں substantially اپنے ہم عمر average بچوں سے مختلف ہوتے ہیں ہمارا اور concept اس حوالے سے بالکل clear ہونا چاہیے دنیا کے جس حصے میں ہم رہ رہے ہیں پاکستان وغیرہ میں چار عام طور پر disabled سمجھے مشہور ہوتے ہیں جیسے physically disabled mental retarded hearing impaired یا visual impaired لیکن امریکہ جو special education میں آگئی آگئے تو اس نے اپنے ایک act legislation individual with disability education act اس میں اس نے تیرہ disabilities کا ذکر کی ہے یہ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات نہیں کریں گے جی انتیرہ کے اوپر صرف mention یہاں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم آپ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب ہم disability disabled کی rehabilitation کی بات کر رہے ہیں تو disability چاہے کسی قسم کی ہو اس کو ہم ہم رہاں 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 کیا رہاں رہاں اس کے اوپر تھوڑا سی بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ disability کی کوئی نہ کوئی ضرور ہوتی ہے یا پری نیٹل ہوتی ہے جو پیدائش پہلے ہوتی ہے یا پری نیٹل ہوتی جو پیدائش کے وقت ہوتی ہے یا پیدائش کے بعد ہوتی ہے یہ جاننا اس لیے ضرور ہی ہے کہ کمیونٹی بیس ڈیابلیٹیشن والے ایک اس اشیو کے اوپر بھی کام کرتے ہیں کہ ہم پریونٹ کریں کہ کوئی بچہ یا 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 فیزیکل ہینڈی کیر بچہ وہ دنیا ہم روک کام کر لیں سو یہ ہم جب کمیونٹی بیس ڈیابلیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم پریونشن آف ڈیسیبیلیٹیز کی بات کرتے ہیں اور قاضیز ڈیسیبیلیٹی جاننے کے بعد ان قاضیز کو اڈریس کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اب ڈیسیبیلیٹی اور ڈیسیبیل اس کانسپ کو کلیر کرنے کے بعد ہم کمیونٹی بیس ڈیابلیٹیشن چکے ہیں تو پہلے کمیونٹی کی بات کر لیں کمیونٹی کیا ہوتی ہے جی کمیونٹی ایک گروپ آ ہے ایک گروپ آف پیپل ہے جی لیونگ ان دی سیم پلیس آر ہیونگ پرٹیکل کریکٹس ٹکس یا کسی ایک جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں یا ان کی کچھ خصوصیات کامن ہوتی ہیں ایک جی ایک سے زیادہ ٹھیک ہے جس میں پریکٹس پرٹیکلر ایریاز میں رہنا کامن انٹریس سوشل ویلیوز اور ریسپانس بیلیٹی اور ایٹیجور ان انٹریس ایک یو انٹریس ہم کہتے ہیں رورل کمیٹی ٹرائبل کمیٹی چطرال میں کلاش کمیٹی رہتی مذہب کے بنایات کے اوپر فرکے کے بنیات کے پر مسلک کی بنیات کے اوپر عیسائی کمیٹی مسلمان کمیٹی فرقوں کے بنیات اور زمان کی بنیات کے اوپر یہ البس پچھلو سپیکنگ ہے جی یہ پچھلو سپیکنگ ہے مختلف کمیٹی جو ہے جی پھر ریابیلیٹیشن کیا ہوتی ہے جی ریابیلیٹیشن کا مطلب یہ ایک پراسس کا نام ہے ریابیلیٹیشن is the process of helping a person to reach to the fullest physical, psychological, social, vocational, educational potential with his or her physiological or anomotical impairment, environmental limitation and desire and life plans سو ریابیلیٹیشن کو اردو میں ہم بحالی کہتے ہیں بحالی کسی شخص کو اس کی physiological یعنی جسمانی طور پہ کمزوری یا اس کے جو ہے سماجی طور پہ یا ذینی طور پہ کمزوری اس کو ہم اس کو اس کے ایسا پراسس کا نام ہے جس میں اس کے جتنے بھی کمزوری ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کے جو بھی potentials ہیں اس کا زیادہ سے زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے ہم اس کو provide کرتے ہیں education بھی اور vocational training بھی اور اس کی disability سے مطابقت رکھتی ہوئی یہ ایک basic concept rehabilitation کہ ہم نے کسی بندے کو مچھلی پکڑ کے دیں گے تو وہ ایک دن کھائے گا اگر ہم اس کو مچھلی پکڑنے سے کھا دیں گے اور ساتھ یہ جو fishing rod وغیرہ ہے اس کو لے دیں گے اور اس کو کہیں گے اس طرح مچھلی پکڑو تو وہ ساری عمر مچھلی پکڑ کے کھاتا رہے گا اور family کو کھلاتا گے رہے گا so rehabilitation ہے ہم نے اس کو train کرنا ہے educate کرنا ہے اس کی health کو جو ہے improve کرانے کے لیے اس کو sport services provide کرنی ہے تاکہ وہ زیادہ بہتر سے بہتر شہری ثابت ہو سکے اب community based rehabilitation کو define کرنے کے ہم position میں آگئے ہیں community based جب ہم نے community کو بھی define کر لیا rehabilitation کو بھی define کر لیا تو community based rehabilitation cbr ایک strategy کا نام ہے جو ہمیں ڈبلی او چو نے بتائی کہ آپ کس طرح اس کو strategy کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے نا آپ rehabilitation کر سکتے ہیں پاور reduction کر سکتے ہیں ایکولائزیشن اف اپرچونٹیز فرام کر سکتے ہیں اور social inclusion کر سکتے ہیں پی ڈبلیو ڈیز کی پی ڈبلیو ڈیز means person with disabilities so دو جو جو سی سی بی آر بیٹرکس وہ کہتے ہیں اس کے پانچ کمپوننٹ ہے ہیلتھ ہے ایڈوکیشن ہے لیولیوڈ ہے سوشل ہے اور انوائرمنٹ ہے اور یہ وہوں نے انفیکٹ ہم کو کانسیٹ دیا کمیونٹی بیسڈیابلیٹیشن کا کہ کمیونٹی سارے ریسورسز کو پول آپ کریں آپ اور پھر اس کے اس کے بعد آپ اپنے مقاصد کو پورا کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے حالی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے یا ایک آت انجیو کا کام نہیں ہے گورنمنٹ بھی ہو انجیو بھی ہو اس کمیونٹی میں رہتے ہو جتنے بھی پروفیشنلز ہیں وہ بھی اپنا پورا پورا حصہ ڈال دیں والدین جو ہیں اور جو ہینڈی کیپٹ ہیں ان کے ساتھ معاملت کے ساتھ ہم ان کو برابری کے موقعات کریں غربت میں کمی لائیں اور ان کو سماج میں ان کو سیٹل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں فیزز آف ریابلیٹیشن بھی ہیں جی فیزز آف ریابلیٹیشن ہوئی سب سے پہلے یہ ہے طبیع بھی آلی یعنی کہ ہمیں جلدہ جلدہ ارلی ڈیٹیکشن کرنی ہے ڈھونڈ رہے ہیں کون ہے جو ڈیسیبل بچہ ہے یا ہو سکت ہے اس کی جو ہے اسیسمنٹ کروانی ہے اس کی سکریننگ ڈائیگنوسز کروانا ہے میڈیکیشن کی ضرورت ہے تو میڈیکیشن کروانی ہے سرجیر کی ضرورت ہے سرجیر کروانی ہے اور اس کے بعد کوئی اسیسٹیو ڈیزازی سے جیسے کوکلیر ٹرانسپرانٹ کرا لیا ہے تو اگر اس کے بعد آپ کو ضرورت ہے تو آپ اس کو پروائیڈ کریں کیا اس کو جو ہے وہ ہیرنگ ایڈ پروائیڈ کریں خالی ہیرنگ ایڈ سے بات نہیں بنے جی اس کو سپیچ تیرپسٹ کے سیشن کروائیں تاکہ جو آوازیں اس کے کانے میں یا نہیں چیوش ہوئے ہیں ان کو پہچان کر سکے اور ریپوڈوز کرنے کے پوزیشن میں ہو جاؤں پھر ایڈیوکیشنل ریابلیٹیشن کیا ہے جی ایڈیوکیشنل ریابلیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے جب وہ سکولنگ ایج کے اوپر پہنچا ہے تو اب آپ نے اس کے لیے پلیسمنٹ کا سوچنا ہے کہ کس قسم کے سکول میں اس کو ڈالنا ہے نارمل سکول میں ڈالنا ہے سپیشل سکول میں ڈالنا ہے اس کے ڈیپینڈ کرتا ہے مائلڈ ہے مادریٹ ہے سویر ہے پروفاؤنڈ ہے اس کے اوپر بیس کر کے پروفیشنل فیصل کریں گے کہ اس کے لیے بہتر جو ہے تعلیمی بحالی کس طرح ہو سکتی ہے اور پھر اس کو کیا کیا اس کو سپیشلی ڈیزائن انسٹرکشن دینی ہے پھر اس کو جو سپیشلی ڈیزائن انسٹرکشن میں جب وہ سکولیں کی آخری سٹیج کے اوپر ہو تو اس کو وکیشنل ٹچ دینی ہے اس کی ڈیسیبیلٹیز کو مد نصر رکھتے ہوئے اس کو کچھ پیشوں کی ٹریننگ دینی ہے پیشوں کی ٹریننگ دینے کے بعد اس کو جاب پلیسمنٹ کروانی ہے اس کو جاب دلوانا ہے اور پھر اس کو فالو اپ کرتے رہنا ہے کہ اس جاب میں وہ صحیح سیٹل ہو کے جا رہا ہے اور جب وہ اس کی وکیشنل اکنامک ریابیلٹیشن ہو جاتی ہے تو پھر اب اس کی سوشل ریابیلٹیشن کا باری آ جاتی ہے اور وہ میریج فیملی لائف وغیرہ وغیرہ اس کو کے لیے اس کو تیار ہو جاتا ہے تو وہ اس میں اس کی ریابیلٹیشن ہونی کروا ہی جاتی ہے اس میں جو جو پروفیشنل جو ہیلپ کرتے ہیں ان میں سائکارٹسٹ اور سائکالوجیسٹ ہوتے ہیں جو بیویر مینجمنٹ میں کام آتے ہیں فیزیو تیرپسٹ ہوتے ہیں جو مسلز جو ٹیون اپ کرنے کے لیے اور ان کا فل پوٹینشل کے اوپر کام کرنے کے لیے فیزیو تیرپی کراتے ہیں پھر ریابیلٹیٹیٹر نرس ہوتی ہے سپیچ تیرپسٹ ہوتی ہے جو بچوں کی جو ہے وہ لینگویج اس کے اوپر کام کرتی ہے سپیچ ایمپیرمنٹ بچے خاص طور پر ان کی سپیچ تیرپی کی بہت ضرورت ہوتی ہے پھر اککوپیشنل تیرپسٹ وہ ہوتے ہیں جو کسی بچے کو کوئی وہ کام جس کے کرنے میں اس کو مشکل پیشار ہوتی تھی ہے خاص طور پر فیزیکلی فارنسٹس کو لکھنے میں اس کے گرپ ٹھیک نہیں ہے لکھنے میں اس کو مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ اس کی ایکسسائزز وغیرہ کرا کے اس کو رائٹنگ سکلز دیتے ہیں سوشل ویرکر وہ جو ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں ان کو سیٹل کرنے کے لیے اگر ڈونیشن کی ضرورت ہو سپانسر کی ضرورت ہو یا اور سیٹلمنٹ کی ایمپلائیمنٹ کی سوشل ریابیلٹیشن کی ضرورت ہو تو وہ کام آتے ہیں یہ آرٹھوسسٹ اور پراثرسسٹ وہ ہوتی ہیں جو آرٹیفیشل لیمز تیار کرتے ہیں اور ان کو پروائیڈ کرتے ہیں ساتھ ٹریننگ دلواتے ہیں اور پھر جو وقیشنل کونسر وہ ان کے ان کو ان کے ساتھ مشاورت کی جاتی ہے اور وہ ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ کونسے وقیشن میں ان کے لیے بہتری ہے اسی طریقے سے مختلف قسم پر ڈاکٹرز ہیں یہ انٹی سپیشلسٹ ہے آئی سپیشلسٹ ہے نیورالوجسٹ ہے سائیکارٹسٹ ہے اور دیگر جو ہے جو آڈیالوجسٹ وغیرہ وہ ہیں وہ اپنے اپنے فیلڈ میں وہ بھی ریابیلٹیشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اب یہ آخری آپ کو ایک سلائیڈ دکھائی جا رہی ہے کمیونٹی بیسٹ ریابیلٹیشن کے حوالے سے اس کو ہوں کمیونٹی بیسٹ ریابیلٹیشن کا میٹرکس بھی کہتے ہیں یہ بھی ڈیولی اچ او نے انفیکٹ دیا ہے ان نے بتایا ہے کہ جی پہلے ذکر کیا تھا کہ پانچ کامپوننٹ ہیں ہیلتھ ہے ایڈوکیشن ہے لائیولی ہوت ہے سوشل ہے اور ایمپارمیٹ ہے اور ہر ایک کے نیچے پھر مزید سب سیکشنز ہیں جیسے ہیلتھ کے نیچے پرموشن ہے پریونشن ہے میڈیکل کیر ہے ریابیلٹیشن ہے اور اسیسٹیو ڈیوائیسز ہیں ایڈوکیشن کے انڈر ارلی چائیڈوڈ ڈیولپنٹ ہے پرائیمری ہے لیول ہے سکینڈری ہے اور ہائر لیول ہے پھر نان فارمل ہے اور لائیف لانگ لرنگ ہے لائیولی ہوت میں ہم سکلز ڈیولپنٹ سیلف ایمپلائیمنٹ ویج ایمپلائیمنٹ اور فینانشل سرویسز اور سوشل پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں اور سوشل جو کامپوننٹ ہے اس میں ہم ریلیشنشپ میریج اور فیملی کی بات کرتے ہیں پرسنل اسسٹنس کی بات کرتے ہیں کلچر اور آرٹس کی بات کرتے ہیں لائیر ریکریشن اور سپورٹس کی بات کرتے ہیں اور ایکسیس ٹو جسٹس کی بات کرتے ہیں اور ایمپاریمنٹ آخر میں جو کامپوننٹ ہے کمپونٹی بیسٹ ریابیلیٹیشن کی میٹرکس کا اس میں ہم سوشل موبلائیزیشن پولیٹیکل پارٹیسپیشن کمیونیکیشن سیلف ہیلپ گروکس اور ڈیسیبل پیپل آرگنیزیشن کی بات کرتے ہیں اور یہ جو ہے انفیکٹ پورا جو کمیونٹی بیسٹ ریابیلیٹیشن ہے دریا کو اس نے کوزے میں بند کر دیا ہے اس کے اوپر بہت ڈسکیشن ہو سکتی ہے اور فل فلیج ویڈیو کی ضرورت ہے جو ہم انشاءاللہ کسی آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بھی کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ جیز موسیقی